ایہ کا نابدو و ایہ کا نسائن رہا ہے یا دوزار چوبیس کا کوٹہ آ رہا ہے یا دوزار چوبیس کے کوٹے کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو آپ سے پہلے بھی درخواست کی ہے کہ اگر آ میں سے کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا ہے یا کوئی انفرمیشن لینا چاہ رہا ہے تو میں نے یہی آپ سے ریکیسٹ کی ہے کہ آپ بائیوں میں جائیں میرا یوٹیوب چینل کو رسرچ کریں اس میں میں نے اپنا ورسیپ نمبر دیا ہے آپ سے درخواست ہے آپ نے صرف وائس میسج کرنا ہے میں اس کا جواب انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو دوں گا وہاں پر میں نے ہر قسم کی انفرمیشن رومانیہ کے بارے میں اٹلی کے بارے میں اور کینڈا کے بارے میں دی ہے وہ آپ ویڈیو سرچ کریں گے تو آپ کو کافی رہنمائی مل جائے گی لیکن پھر بھی کوئی مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو میرے ورسیپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا دوستو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے آپ سے درخواست آئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ملے چلیں دوستو اب بات کرتے ہیں رومانیہ ورک پرمٹ کے آنے کا دوستو ورک پرمٹ ابھی تک بھی آ رہے ہیں میں آپ کو دو تین ورک پرمٹ دکھا دیتا ہوں یہ آپ ورک پرمٹ چیک کر سکتے ہیں کونسی ڈیٹ کا ہے اور کب آیا ہے اس کے بعد ایک آدھا اور آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی ابھی آیا ہے اس کے بعد آپ اور بھی چیک کریں تو یہ بھی ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ابھی آیا ہے یعنی کہ آپ کو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ورک پرمٹ آ رہے ہیں تاکہ آپ اپنے ایجنڈ کو بتا سکیں اللہ کے بندے ورک پرمٹ آ رہے ہیں ہمارے ورک پرمٹ کیوں نہیں آ رہے دوستو اگر آپ کا ایجنٹ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ چھٹیاں چل رہی ہیں ورک پرمٹ نہیں آ رہے دوستو میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کافی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جب بھی آپ اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں اپنے ایجنٹ سے سم میشن فارم لازمی لے لیا کریں اس میں آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس وہاں جمع ہوئے ہیں یا نہیں بھی ہوئے آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس جمع کروانے کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ سم میشن فارم لینا ہی بول جاتے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ اپنے ڈاکومنٹس دیتے ہو جمع کروانے کے لیے اس سے سم میشن فارم لازمی لے لیا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم میشن فارم پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی دیر بعد ورک پرمٹ ملے گا اور سب سے مین چی یہ ہے کوئی تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے ڈاکومنٹس وہاں جمع ہوئے ہیں لیکن کئی جنٹ تو جھوٹ ہی بول دیتے ہیں ابھی آپ کے ڈاکومنٹس جمع ہوئے ہیں جمع کیے نہیں ہوتے انہوں نے جمع کروائی نہیں ہوتے یا جھوٹ بولتے ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ کے ڈاکومنٹس جمع ہوئے ہیں آپ ان سے سم میشن فارم لے لو اگر وہ ٹائم آئے کریں انہیں کہو بھئی اب ہمیں سم میشن فارم دے دو ابھی بھی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے بھئی آ رہے ہیں بلکل آ رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ آ رہے ہیں بھئی یہ جو کوٹے کی بات ہوتی ہے کہ دوزار تیس کا کوٹہ ختم ہو گیا ابھی تک نہیں ہوا بھئی ابھی بھی آ رہے ہیں یہ نومبر لاس تک انشاءاللہ آئیں گے اور دسمبر میں بھی آ سکتے ہیں یہ آپ مجھ سوچیں کہ دسمبر میں آپ کے نہیں آئیں گے آئیں گے دوستو میں آپ کو بتا دوں اکتوبر میں اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی دوزار چوبیس کا کوٹہ اتنا آپ کو ہم دیں گے لیکن وہ ابھی سنجن والا سین چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اعلان نہیں کر رہے دوستو اگر انہوں نے دوزار چوبیس کا کوٹہ لانس کیا تو میں انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آپ ویڈیو بنا دوں گا اور انفرمیشن ضرور دوں گا کہ کتنی تداد میں انہوں نے کوٹہ اعلان کیا ہے دوستو جو میں ابھی تک ویڈیو جو بنا رہا ہوں تو ابھی تک انہوں نے کوئی بھی لانس نہیں کیا کوٹہ دوستو اب کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ دوزار تیس کے کوٹے میں ہم اپلائی کریں یا دوزار چوبیس کے کوٹے میں اپلائی کریں ان بھائیوں کو تو میں یہی کہوں گا جو دو ایک دو ماہ رہ گیا ہے تو آپ تھوڑا سا سبر کر لیں ابھی آپ اپلائی نہ کریں اور کافی سارے دوست یہ بھی کہیں گے کہ یار ہم کیوں نہ اپلائی کریں کہ کوئی وجہ بھی تو بتائیں دوستو مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ابھی اپلائی کریں گے دیر سے دو ماہ لگ جاتے ہیں ورک پرمٹ آنے میں مطلب صرف میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ابھی اپلائی کریں گے دوزار تیس اور دوزار چوبیس کے اندر آپ پھات جائیں گے اگر کسی بھائی نے اپلائی کر دیا تو بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں آیا انشاءاللہ ان کا ورک پرمٹ آجے گا لیکن آپ تھوڑا سا انتظار اب کر لیں میرا مطلب صرف یہ ہی ہے کہ جو بھائی ابھی اپلائی نہیں کرے گا دوزار چوبیس میں کرے گا وہ نیو کوٹے میں کرے گا اس کے زیادہ چانس ہوتے ہیں جلدی ویزہ نکلنے کے کیونکہ ان کی جو رومانیہ کی سنجن میں جانے کی ڈرامے بازی چلتی ہے نا کہ وہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ویزے دینے شروع ہو جاتے ہیں اس لئے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کوشش کریں جنہوں نے اپلائی کر دیا تو ٹھیک کیا ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ ان کے بھی نکلیں گے لیکن جنہوں نے نہیں ابھی کیا وہ تھوڑا سا انتظار کر لیں اور ہنڈر پرسینٹ یہ ہے کہ آپ دوزار چوبیس میں اپلائی کریں گے تو ان کے ویزے زیادہ نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں بات وہی پہ آتی ہے کہ جب بھی آپ اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں تو اپنے جنسے سام میشن فارم لازمی لے لیا کریں اور ابھی کئی دوست مجھے کمنٹس کر رہے تھے کہ یار ہمارا جولائی کا ورک پرمٹ آیا ابھی تک ہمیں پوائنمنٹ نہیں مل رہی ہمیں یہی کنفرم نہیں ہو رہا ہمارا ورک پرمٹ ریجنل ہے یا نہیں ہے دوستو ورک پرمٹ کو چیک کرنے کا طریقہ میں نے اپنی یوٹیوب پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں بتایا ہے کہ آپ اپنا ورک پرمٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں آپ کسی سے پوچھنے کی بجائے خود چیک کر لیں آپ کا ورک پرمٹ ریجنل ہے بھی یا نہیں ہے دوست کوئی بھی بھائی اگر اپنا ورک پرمٹ چیک نہیں کر سکتا تو مجھے ورسپ کریں میں آپ کو چیک کر کے اسی وقت بتا بھی دوں گا آپ کا ورک پرمٹ ریجنل ہے بھی یا نہیں بھی ہے اور لاسٹ پر بات یہی کرنی ہے کہ ورک پرمٹ بالکل آ رہے ہیں کسی کے کوئی بھی نہیں رکے اور سب سے مین چی یہ ہے ورک پرمٹ تو آئی ہی جاتے ہیں لیکن آپ اپنے انٹرویو کی تیاری کر کے مکمل جایا کریں خالی ویسے انہی ڈاکمنٹ پکڑے سوال پکڑے دے چلے گے آپ تیاری کر کے جایا کریں انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ہے آپ کو ویزا مل جاتا ہے جب آپ تیاری ہی نہیں کرتے جب آپ کسی سکول میں جاتے ہو پیپر کی تیاری نہیں کرتے تو آپ کیسے پاس ہوں گے آپ تھوڑی بہتی تیاری کر کے جایا کریں ہنڈر پرسنٹ ہے آپ کا ویزا مل جاتا ہے تھوڑی سی میند کر لیا کریں زیادہ نہ کیا کریں تھوڑی سی تو کر لیا کریں کچھ سوال یاد کر لیا کریں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ کو مشکل لگتا ہے کہ آپ سوال نہیں یاد کر سکتے تو بڑا آسان طریقہ ہے گھر میں کسی بچے سے یا اپنی فیملی میں سے کسی سے بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ آر سال کا بچہ مجھے وہ کیسے تیاری کروا رہا تھا تو آپ بھی ایسے تیاری کر لیا کریں آپ وہ طریقہ صرف یوٹیوب پہ میں نے جو ویڈیو ڈالی ہیں اس میں جا کے دیکھیں کہ وہ تیاری میں کیسے کر رہا تھا اور الحمدللہ ویزا کیسے ملتا ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی بلا ہو جائے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ملتے ہیں کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ